بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم مزاہرلی اکبر نکوی صاحب نے کیوئی تھی وہ فیصلہ تھا اس کو غائرینی قرار دے دیا اور جو بینچ تھا اس کی تشکیل کو درست قرار دے دیا جس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو بینچ تھا اس کی سزا بھی درست تھی اور وہ سزا ابھی تک سٹینڈ کرتی ہے یعنی جنرل پریم شرف صاحب کے خلاف ہونے والی وہ عدالتی کاروائی درست قرار پائی جو کہ سیٹھ وقار کی عدالت نے کی تھی تو یہ مظاہر لیکن نکوی صاحب جو ہیں ان کے اوپر دو تین طرف سے کرپشن کی الزامات تھے ایک تو جو ایک ایو ایس ہیں عبدالکیوم صدیقی سبازگی صاحب ہمارے انہوں نے ایک خبر بریک کی تھی لاورکینٹ کے اندر وہاں سری جداد پائنے انہیں پونے دموں لے لی تھی پھر ایک میاں دعوت صاحب ہیں ایڈوکیٹ پہلے وہ جنرلیس ہوتے تھے اور اس خاک سار کے ساتھ کام کرتے تھے میرے کلیگ رہے ہیں تو وہ پائی صاحب جو ہیں انہوں نے پھر کافی سے ایک کپشن پھار لی اور وہ کیس دائر کر دیا اور پھر بڑا پریشر میاں دعوت کے اوپر ایدرو ادرو اتو اتھلیو ہر پاسیو لیکن کیونکہ وہ دور بڑا خطرناک تھا نا اس وقت یہ جو تھے اپنا بڑی پاور میں تھے عمران خان نے پاسا جیڑا نا بڑا طاقت ہی جگہ سی لیکن میاں دعوت صاحبت کا تم رہا اور نتیجہ یہ نکلا کہ جناب اب ان کے خلاف کاروی ہوئی ہے اور یہ انہوں نے استیفہ دے دیا تھا کہ جناب میں استیفہ دینا جو میں نے گھیڑ دا لیکن انہوں نے کہا نا کا کا اینج نہیں وہ جسرا ایک ندیم عبدالچان کے والے سے سوہیب بھرت صاحب ہیں اب وہ خیر سبائی وزیر بنی ہیں ان کی ایک ویڈیو آئی تھی بڑا وائرل ہوا تھا کلیپ کے نا چانے نا اینج نہیں ٹھیک ہے وہ بڑا لوگوں نے اس کو جو ہے کیا ان کے کہنے کے سٹائل کو تو اسی طرح پہن انہوں بھی یہ مظاہر لیکن پر نکوین بھی کیا گیا کہ نا اینج نہیں واپس آ تو ان کو اب یہ نہیں وہ کر دیا گیا ہے برطرف کر دیا گیا ہے ان کا استیفہ جو فارغ ہو گیا ہے بل ان کو مراد شرات سنائے کہ وہ ملے گی نہیں ملے گی جو معاملہ ہوگا مگر کرپشن کی بنیاد پہ ان کو نکال دیا گیا ہے یہ داغ لے کر وہ اب زندہ رہیں گے جتنا عرصہ بھی رہیں گے اور ان کے بعد بھی آہ اولاد جو ہے وہ اس داغ کے ساتھ ہی رہے گی کہ پائن ساڑھے بزرگی اڑی نا کرپٹے کے سن تو جس نے کرپشن کی اس کو پکتانا چاہیے پائن اس میں کوئی دوسری رائے نہیں اور خاص طور پر جاج جو تے وہ کرپشن کرے دے پائن ان تے بہت زیادہ پکتانا چاہیے بڑی سیدھی سی بات ہے آہ زیرو ٹالرنس رہے چاہیے جو شخص انصاف دینے کی کرسی میں بیٹھا ہو اور پہے پھڑ رہے ہوئے انہوں نے کسے صورت معافی نہیں ملنے چاہیے بھر ایک تو یہ معاملہ تھا دوسرا معاملہ جو ہے وہ یہ تھا کہ جو آہ علی مین گنڈا پور صاحب ہیں آہ انہوں نے ایک خطاب کیا اور اس خطاب میں وہ بھائی صاحب جو ہیں وہ آہ کے پی کے اندر انارکی پھلانے کی کوشش کر رہے ہیں بددمنی آہ آہ دنگا فساد کرانے کی کوشش کر رہے ہیں کون علی مین گنڈا پور علی مین گنڈا پور کون ہے عمران خان کا ٹائگر اور عمران خان کا ٹائگر آج کل کیا لگا ہے سی ایم کے پی کے چیف منسٹر خیبر پختون خا اور وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کوئی سرکاری ملازم رشوت مانگے اس کا سر پھار دو اچھا یہ بڑا زبردہ سنارہ لگتا ہے یار کیا بات ہے کہ کوئی رشوت مانگے انہوں نے سر پار دے ہو تھا بہت اشی بات ہے جناب سر پار دے نا لیتے گا لی کوئی نہیں آہ اوہ دے ہاتھ وڑ دینے چاہیے دینے لینے دینے والا دونوں جنمی ہیں ٹھیک ہے نا تو اوہ دے ہاتھ وڑ دینے چور نا ہاتھ وڑ دینے چاہیے دینے بلکل ٹھیک بات ہے لیکن کیا یہ آہ کام عام آدمیوں کرنا ہے اگر عام آدمی نے اپنے لیے انصاف اس طرح سے حاصل کرنا ہے تو پہن پھر جیڑ دے ڈڑنا جنی طاقت ہوئے گی اس سا ہم انصاف حاصل کر لے گا پھر یہ عدلیہ کا نظام پھر یہ پولس کا میکنزم پھر یہ انٹی کرپشن کے والے سے بنائے بہے ادارے اعتصاب دے دے انہیں بڑے سرکاری سارے کار پہ یہ دو اہمیں کھرمہ روپے انہیں سالت آیا کری دیا پھر عام آدمی جو جتنا طاقتور ہے قبائلی نظام کے تحت ہو جناب انصاف لندہ رہے جنگل کا قرون ہو گیا نا پھر تو اگر عام آدمی کو یہ اختیار دے دیا جائے کہ وہ خود اپنے لئے انصاف حاصل کرے اوفیشری پیسے تھے پاکستان میں یہی ہو رہا ہے مارے نو کسے قسم دا کوئی رلیف نہیں ملدا مارے کے لیے قانون خلاف ہی ہندہ ہے مارے دے نال قانون نہیں ہندہ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں ہمارے وہاں پر ایک خاتون ہے وہ کام کرتی ہے اس کے اوپر الزام گلوں کروں میں کام کرتی ہے اور اس کے اوپر کسی نے الزام لگا دیا کہ جناب سا ڈیکر ہو اپا دری کنے طولہ سونا لے گئی پولیس سے گرفتار کرا دیا پولیس پر پریشر پڑا پولیس نے اس پر مقدمہ بھی دیر کر دیا ریکاوری زیرو بھی نہیں ہوئی دو تین دنہ بعد ریکاوری کوئی نہیں سی کی دو تین دنہ بعد اوڈی مشکل نہ ملہدانہ نے زمانہ کرے وچھا نہیں ماری عورت بالکل غریب جی زمانہ زمانہ کرا لی اب اس کا جب اس سے ریکاوری کوئی نہیں اس کا مطلب اس کا مقدمہ غلط ہوا تو جب غلط مقدمہ ہوا تو اس کو ختم کر دیں خارج کر دیں نہیں وہ خارج نہیں کریں گے اس کے لئے آپ کو عدالت جانا پڑے گا عدالت میں جناب کیس لڑنا پڑے گا کیس لڑ کے آپ کو جیتنا پڑے گا پھر یہاں پر آئے گا اس وقت تک وہ جناب وہ کوئی ہوتا ہے اس کے اندر اس کا نام رہے گا کہ جناب وہ سلاکے کوئی چوری ہوگی تو ان پلس بلا لیا کرے گی یعنی آپ نے وہ مجرمہ ثابت نہیں ہوئی لیکن چونکہ یہ انگریز کے دور کا نظام ہے تو لہٰذا وہ جناب اس تکرچ بلا لیتا جائے گا یہ اس ملک کا نظام ہے تو جڑا طاقت بارے اوپا ہمیں پریز لے یہ پا ہمیں گوگا پٹی ہے آج بھی یہاں کو بتاؤں جو گوگا پٹی یعنی جو کہ محمد خان پٹی صاحب ہیں جو سابق سیکٹری بلکہ سٹنگ سیکٹری ابھی تک سیکٹری اسمبلی ہیں وہ ویسے سسپینڈ ہوئے نہیں پر سیکٹری اسمبلی ہوئی نہیں اوفیشلی وہ جو ہیں ان کے ان کو سرکاری گھر بھی ملا ہوئے جی آر ون کے اندر اور ان کے گھر میں سمبلی سیکٹری ریٹ سے کوئی بیس سے زیادہ سرکاری ملازم بھی جوٹی کرتے پائیں بلکہ یہاں سے بندہ جو ہے وہ جیل جاگے پائنور اور ٹیر اور ٹیوی زندہ ہے طاقتور ہے نا پیسہ ہو دے گول تو یہ نظام جو ہے نا اس میں فلا کا امکان بہت کم ہے مگر پھر بھی اگر اوفیشلی یہ کہہ دیا جائے جیسے چیم نیسٹر کہہ رہا ہے کہ پائن سیر پاڑ دے گا پہے مانگ دا ہے تو پھر تو پائنے غدر ہے نا گرنٹی آگئی حکمران کہہ رہا ہے سیر پاڑ دے گلی گلی سیر پاٹھنے شروع ہوں کیونکہ میں سمجھوں گا میرے سے زیادتی ہو رہی تو میں سیر پاڑ دے گا پامنہ آ رہی ہو بھے قرون کے مطابق کار بھی ہو رہی ہو کیونکہ آپ جس کا غلط دبائیں گے وہ واقع نکال لے گا جیڑا پنوں کو ہی لال لے گا تو لہٰذا یہ تو بدمنی سی ایم نے کہہ دیا ہے تو پائن پھر یوں تھی اس پر پورا عمل کریں گے اور اللہ خیر کرے کے پی کے گل آدمی ایسی کوئی امن و مانگے والے سے بہتر نہیں ہے وہاں پر آئے روز کوئی نا کوئی کاروئی پہیون دیئے او تو پائن ہے اے ہو جا چیف منیسٹر لے آ کے باتتا ہے عمران خان نے انہوں چارہ کی کرے عمران خان جی ہو جا اوہ آ پہ ہو جا سنگی ساتھی انجھ دیئی انہیں نا کوئی ایک اکلمت آدمی یا پاکستان سے سنسیر آدمی عمران خان نے آج تک کسی جگہ پہ پوسٹ نہیں کیا یعنی وہاں پر اور بہت سے لوگ جیت کے آئے ہوں گے میں کسی کے نام نہیں لینا چاہتا کہ فلان اچھا تھا یا فلان اچھا نہیں تھا عمران خان نے لب گیا اور مندالے آگے پایا ہے جیڑا جیڑی لک کی جڑی یہ ہو انڈین فلمہ دے ویلنز دی طرح ہے ٹھیک ہے اس کو لا کے اس نے بٹھا دیا ہے اور او دیئے ہرکتا ہے او دیکھو ملکد اندر یا صوبے کے اندر نظام انصاف کس طرح کا موئیہ کرنا چاہتا ہے اگر کوئی اس بات کو اپریشیٹ کرتا ہے تو سر بس ٹھیک ہے اپنو دیئے کل ہے میں تو اس قسم کے نظام کو اپریشیٹ نہیں کر سکتا ہے انہیں بڑے دارے بڑے یار ان کے ذریعے پورا ایک میکنزم موجود ہے آپ اس میکنزم کو بہتر کریں وہاں پر جو لوگ اس میکنزم کو فیل کرنے کی کوشش کرے ہیں انہوں کٹ گئے بار مارو اور پورا جو نظام ہے کرپشن کے خلاف اس کو ایکٹیو کریں اکمہ دہ کام میں ہی اندھا ہے کہ وہ چیزوں کو ایکٹیو کریں اتنے پائینوں کے اندر عوام ایکٹیو ہو گئے اپنی مرضیدہ انصاف للو تو پھر جڑا طاقتور ہے جنہیں جنہیں جانے گی انہیں انصاف للے گا اللہ اللہ خیلی صلی اللہ یہ تو نقابل قبول قسم کی ان کی گفتوگو ہے لیکن یو تھی ہے تو بڑے رازی جو تھی آپ پھاس گئے جو تھی آپ سر ہوئے اور کوئی اس تو وڈہ ٹکر جائے ہو کہ تو کرپشن کر رہے ہیں تو پائین پھر تو صرف پاتھ گئے نا گلی گلی بھر اب یہ بات تھی جس کو میں کمنٹ کرنا چاہ رہا تھا لیکن میں آپ کو اصل بات کی طرف آن لگا ہوں اور اصل بات کیا ہے اصل بات یہ ہے کہ جناب عمران احمد خان نیاج صاحب جو ہے انہوں نے صافیہ کو صد گفتوگ کی ہے اور جیل کے اندر اور اس گفتوگو میں نے کہا کہ پانچ چھے مینے کو مد ہو رہے پاس ہے اس وقت میں باہر آیا گا پپل پارٹی ایسی کر کے جو اقتدار میں نہیں آئی گا انہوں نے وزارتیں نہیں لی ان کو پتا اس بات کا کہ جناب ایک سیٹ اپ نہیں چلے گا چھے مینے سے زیادہ تبا اینے کی دیاری میں اندر رہا گا پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب جو ہیں اپنا عارف علوی اس سے مجھے کوئیش ہی کہا نہیں ہے عارف علوی صاحب نے بڑی کوشش کی ہے لیکن دوسری سائٹ سے میرے پر کاٹا لگا دیا گیا سوال یہ کاٹا کیوں لگا دیا گیا دوسری تے پائن چانم اکھڑا سو تاڑیلے تے گانے گا یہ اندر چانم اکھڑا ٹھیک ہے تو آپ تو ہینڈ سم تھے آپ تو میلے بیبی تھے آپ کو آپ تو نوکھے لاد لے تھے آپ نے جو چاہا وہ آپ کو ملا جس پر آپ نے کاٹا لگا دیا اور چکے اگلیاں باہر سوٹتا جس کو آپ نے پسند نہیں کیا اس کے سانسے لینے مشکل کر دی اتنے زیادہ آپ ان کے لیے اہم تھے تو پھر کاٹا کیوں لگا سوچنا پڑے گا کاٹا اس لیے لگا جو میری سوچ ہو سکتا ہے کہ میری سوچ مکمل انساء وہ کیا کہتے ہیں حقائق پر مبنی نہ ہو یا آپ میری سوچ احتلاف رکھیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں اس لیے کاٹا لگا کہ پاہین نے جس حلات سے ملک لے آگے سے وہ حلات سے پاہین نے ملک چل نہیں سی سکتا اس لیے کاٹا لگیا کیونکہ عمران خان صاحب ڈیلیور نہیں کر سکے اس لیے کاٹا لگیا کہ سارا کچھ اپنے گرد گم آ رہے تھے اس لیے کاٹا لگیا کہ پاکستان کے اندر انہوں نے ایک اپنا پیرلل سسٹم قائم کر لیا اور اس لیے بھی کاٹا لگیا کہ پاہین نے وہ کسی بھی صورت کسے بھی پاسیو پاکستان کے ساتھ سنسیر نہیں پائے گئے ٹھیک ہو گیا پھر اپنے انٹرویو میں یہ فرما رہے ہیں کہ صافیق صاحب گفتو میں کہہ رہے ہیں کہ میں تک کدھی فوج دے خلاف نہیں ہویا یہ ہماری اور فوج کے درمیان احتلافات بڑھانے کی کوشش کی جارہی ہیں ہم تو شہدہ کے ساتھ ہیں بہت اچھی بات ہے سر آپ شہدہ کے ساتھ ہیں آپ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں نو می میں آپ کے لوگ انوالو نہیں ہیں یاسمن راشد سنم جوید وہ نیازی صاحب ٹھیک ہے محمود رشید صاحب اے سارے جڑے کور کمانٹر آسلہ اور دے بار جو کچھ کر رہے تھا یہ آپ کی پارٹی کے لوگ نہیں میاکرم اسمان آپ کی پارٹی کے ایم پی اے نہیں تھا کس کا تھا وہ بتائیں جھوٹ بولنے کی اخیر ہے اسی گفتو میں یہ کہتے ہیں کہ میں ہم فوج کے خلاف کوئی ٹویٹ نہیں کرتے اور اسی گفتو میں کہہ رہے ہیں کہ آئی ایس پی آر جو ہے وہ آہ معاملہ کو سیاسی رانگ دے رہا ہے اس پر سخت تنقید کرتا ہوں تھا آئی ایس پی آر جیڑا کیوں کیا وہ آہ میٹروپولیٹن کارپریشن لارد آدار ہے وہ فوج کا ترجمان آدار ہے وہاں کا جو ہیڈ ہے وہ ایک جنرل ہے سیٹنگ جنرل ہے اس پر آپ تنقید کر رہے ہیں صدقے جاوہ دے رہے بھئی کمال بات ہے یعنی انہیں اس بات کی پہلے جملہ بولنے نے پائن او پولیجن دینے کے میں کی کیا پیچھے اگلے جملے جو تردید کر رہے دینے میں لگ دا عید کر دوائی ملندہ سلسلہ انہوں جیلی جاری ہے ورنہ ہوش و حواس میں رہا کہ انسان اس طرح کی بیوکف یہ نہیں کر سکتا ٹھیک ہے تو یہ بھائی جو ہیں وہ کر رہے ہیں اور دیکھے کس ڈٹائی کے ساتھ کس بے شرمی کے ساتھ سرکار فرما رہے ہیں کہ ملانہ فضل امان کو تئیس مبار کے جلسے میں بلائیں گے یہ وہی ملانہ فضل امان ہے حضور جن کے بارے میں مران خان کہتے تھے ڈیزل اور اگر ملانہ صاحب وہاں پر چلے جائیں گے کیا منظر ہوئے گا سر ذرا سوچے تھے صحیح انج ملانہ صاحب پی ٹی کے سٹیج میں کھڑے ہوگے جسے تقریر کریں گے تے ادھر اتھلیو ڈیزل ڈیزل دیں موازہ آنے گیا سر بتائیں بہاملات کہاں جائیں گے امران خان اس کو دعوت دے رہا ہے ملانہ جائے نہ جائے وہ بات دکھا لے باقی جلہ وطنی کی باتیں ہو رہی ہیں وہ میجر گورو پتہ نہیں اس طرح کا نام اس کا میجر گورو آ رہی ہے اس نے جناب دعوے شاہوے کی ہیں کہ امران خان جو ہے وہ اس کو جلا وطن کیا جانے کی باتیں ہو رہی ہیں اور ڈیل شیل ہو رہی ہے امران خان ترلے پا رہا ہے کہ میں نے تسیہ کر دیو جلا وطن لیکن برطانیہ ملکہ کیسے یورپ ملکی پہ ہی دیو تو وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں تین اوپے جناب سعودی روی ہے یہ جانے ہی تک جار دس اچھا میں نے ان باتوں کو اپنے طور پر چیک کیا ہے اس میں ایک پرٹھنڈ بھی حقیقت نہیں ہے امران خان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی بات اسٹیبلشمنٹ کا کوئی ہر کارہ نہیں کر کسی لیول پر امران خان کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کی کوئی بات نہیں ہو رہی بلکل غلط اور لغو قسم کی باتیں ان پہ کان مد تھرے امران خان پائر کے سن نسن دیڑے ہی نہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تو سزائی آفتہ آدمی ہے عدالتوں میں کیس ہے عدالتیں چھوڑنے باہر آجے لور بیٹھے آگے بنی گلہ بیٹھے عدالتیں نہیں چھوڑیں گی تو جیل میں رہے گا ویسے ان کے چھوٹنے کے مکانات اس لیے کہ میں قانونی اتوار سے بات کر رہا ہوں اصل تو قانون کی نیریشن عدالت نے کرنی میں نے تو نہیں کرنی لیکن میں اپنے طور پر جو سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ پائن جتنے بھی جرائم کے اندر ان کے الزامات ہیں یا سزائیں نہیں ہیں ان سارے جرائم کو یہ قبول کرتے ہیں کہ ہاں میں کیتا ہے کڑی چوری میری اسی میں بیش تھی تالو کی لگے چھیک ہے اس طرح کی باتیں وہ کرتے ہیں عدد میں نے کہا ہاں ہم نے کیا آپ کو کیا مسئلہ ہے تو یہ جرم ہے نا تو اس طرح کی سارے جرائم میں اطراف کرتے ہیں تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ ان کا باہر آنا کافی مشکل ہے باقی سر پاکستان ہے پاکستان کی سیاست ہے یہاں پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے لیپس جو اطلاع تھی اور جو میرا خیال تھا وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر لی ہے آپ دوسرے درخواست ہے کمنٹ ضرور کیجئے گا مغردہ تحضیب کے ساتھ شکریہ وقت ترہی ملتے کے لیے لاغ